اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں ہم سب خیریز ہوں گے جائے پھر ہم لائیں آپ کے لئے ایک چھوٹی سی ویڈیو اور آج کی وڈی بھی بہت مزک ہونے والی ہے آج کی وڈی ہے میری ننی پری کے ساتھ ہے الحمدللہ میں پھر سے ایک پیاری سی ننی سی وڈی کی مدر بن گئی ہوں اور الحمدللہ آپ سب بھی ماشاء اللہ ضرور بولیے گا اور ہمیں بہت ساری دعاوں میں یاد رکھئے گا میری دونوں بیٹیوں کے لئے میری فیملی کے لئے بہت ساری دعائیں کیجئے گا اور آج کی وڈی میں میں آپ کو سر بٹھانا بتاؤں گی کہ بچے کو کیسے باندھ کے سلایا جاتا ہے اور اس کا سر کیسے بنایا جاتا ہے تو یہ ساری باتیں آج کی وڈی میں بناوں گی یہ ان مدرز کے لئے جو نیو نیو مدر بنی ہے اور ان کو بچوں کو سلاانا اور سر بٹھانا نہیں آتا تو یہ ان کے لئے ہے ویڈیو جی سب سے پہلے یہاں پہ میری ساسمہ آج سلا رہی تھی میری بیٹی کو تو اس کے لئے وہ بسترہ بنا رہی تھی کیونکہ آپ کو پتا ہے میرا آپریٹ ہوا ہے اگر نہیں پتا تو بتا دیتی ہوں میرا سیزیرین ہوا ہے تو جس کی وجہ سے ابھی وہ ہی سلا تھی ہے اس کو تو جب وہ چلی جائیں گے تو اس کے بعد میں خود ہی سلا ہوں گی تو سوچا آپ کے سب سے وہ سلا رہی ہے تو ویڈیو بنا رہوں کیونکہ پھر کیمرہ پکڑنے والا تھوڑا تھا مجھے مسئلہ تو اس لئے میں نے ابھی ہی ویڈیو شوٹ کر لی ہے تو یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے ایک خیس لے لینا ہے ایک خیس کی اوپر آپ نے اس طرح کا کوئی بھی ٹاول رکھ لیں یا کوئی بھی ڈبل خیس کر لیں یا کوئی بھی بلینکٹ رکھ سکتی ہیں یا آپ کے پاس کوئی کپڑے ہیں دوبٹے وغیرہ تو وہ رکھ سکتی ہیں آپ نے تھوڑی موٹی چیزیں ہی رکھنی ہیں اچھا یہاں پہ انہوں نے سب آپ کو یہ وجہ سے ہی ایک خیس اور ایک ٹاول رکھا نہیں تو وہ دو تین چیزیں اوپر اور بھی رکھتی ہیں تھوڑی اوپر زیادہ انچی جگہ بناتی ہیں اس طرح سے وہ کہتی ہیں جتا بچہ تھوڑا اوپر ہوگا تو اس کی گردن تھوڑی نیچے رہے گی تو وہ اس کی گردن لمبی بنتی ہے تو یہ ان کا کہنا ہے اس کے بعد یہاں بچے کو باننے کے لیے انہوں نے ایک بازو اس طرح کا ایک کپڑا لیا ہے آپ نے دیکھ لینا ہے ایک ٹو میٹر کا دو گز تین گز کپڑا ہونا چاہے ایک بازو انہوں نے ایک سائٹ سے نیچے دیا ہے اور دوسرا بازو اس کپڑے کی اوپر دیا ہے اب توجہ سے دیکھئے گا پھر اس طرح سے نیچے سے لے کے ایک لے آئی ہیں وہ یہ دیکھیں کتنی انہوں نے اتیار سے ایک نیچے سے دونوں کپڑوں کو گزار کے مطلب یہ جو کروس بناتی ہیں انہوں نے وہ بنایا اور انہوں نے دونوں ٹانگوں کو اس پر ہم نے میچ کرنا ہے بلکل سیدھی دونوں ٹانگیں ملا کے اور پھر اس طرح ہم نے باننی ہے اس طرح بچے کی ٹانگیں جو ہوتی ہیں وہ بلکل سیدھی رہتی ہیں ٹیڑی نہیں ہوتی ہیں یہ ان کا گینہ ہوتا ہے اور دوسرا اس باننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب شور شرابہ ہوتا ہے یا بچہ اچانک سے اٹھتا ہے تو بچہ ڈرتا نہیں ہے اور باننے سے یہ بھی ہے کہ بچے کو فیل ہوتا ہے کہ وہ اپنی مدر کی گود میں ہی ہے اس کو کسی نے اٹھایا ہوئے ہے اور وہ پر سکوند نیم سوتا ہے اور ڈرتا نہیں ہے ٹیک ہے جی اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے اس کے بعد انہوں نے یہ ریپنگ شیٹ لی ہے اس ریپنگ شیٹ کے اندر انہوں نے اس طرح سے لپیٹ لیا ہے اس کے بعد انہوں نے یہ کپڑا رکھا ہے اس سے بچے کی جو کمر ہے اس کو سپوٹ ہوتی ہے اس کی گردن کو سپوٹ ہوتی ہے اور یہ جو نیچے پلیٹ رکھی ہوئی ہے یہ اس کے سر میں نہیں لگتی ہے انہوں نے پلیٹ کی نکر پہ یہ کپڑا دیا ہے تاکہ اس کے سر میں اس کی گردن پہ اس پلیٹ کی نکر نہ لگے اس کے بعد انہوں نے سر کی گرد بھی یہ سارا کپڑا دیا ہے تاکہ پلیٹ کی ایک تو نکر نہ لگے اور بچہ سر نہ ہلا سکے دونوں سائیڈوں پہ آپ نے اس کپڑے کو ان کی گردن کے احساس دینا ہے تاکہ بچہ سر نہ ہلا سکے اور سٹیل کی پلیٹ انہوں نے رکھی ہے اس میں وہ کہتی ہے پسینہ بہت جلدی آتا ہے اور بچے کا جو سیر ہے وہ جلدی نرم ہو کے اور ایک شیپ میں آ جاتا ہے تو اس کے علاوہ آپ کانچ کی پلیٹ بھی رکھ سکتی ہیں لیکن کانچ کی پلیٹ بھی رکھی جاتا ہے لیکن وہ بولتی ہے سٹیل کی پلیٹ میں جلدی پسینہ آتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے جب بھی اپنے خیس بگیرہ بچے کی جگہ بنال لینی ہے اس کے اوپر آپ نے کوئی بھی شیٹ ڈال دینی ہے پیمپر چینجنگ شیٹ ہوتی ہے اس طرح کی شیٹس مل جاتی ہیں تو وہ ڈال نہیں ہے تاکہ اگر کبھی بچے کا ڈائپر لیک بھی ہو جائے تو نیچے والے جو کھیس ہیں یا بلینکٹ ڈلے ہوئے وہ خراب نہ ہو تو وہ ڈال نہ بھول گئی تھی تو بعد میں ان سے کہا تو انہوں نے بس آپ کو دکھانے کے لیے ایسے ہی ڈال دیا اس کے بعد جی یہ پیچھے انہوں نے ایک ٹاول کو گول سے لپیٹ کے انہوں نے وہ رکھا ہے تاکہ اچھا یہ جو تھیلی رکھی ہوئی ہے اس کے اندر ساری ریت بھری ہوئی ہے تقریباً کوئی ہاف کیجی سے ایک کیجی کے درمیان یہ ریت بھری ہوئی ہے ہاف کیجی ہو گیا تو یہ ایک تھیلی سے انہوں نے ایک کپڑا لیا اس کی تھیلی بنائی اس کے اندر ریت ڈالی پھر انہوں نے ایک کپڑے کی تھیلی بنائی ہے پھر اوپر چڑھائی پھر دوسرا تین کپڑوں کی تھیلییں بنا کے ان کے اندر ریٹ ڈلی ہوئی ہے اور اس کے اوپر دو کپڑوں کی تھیلیاں ڈال کے بنا کے چڑھائی ہوئی ہیں تاکہ ریٹ جو ہے وہ بچے کی آنکھوں میں نہ جائے اور اس کے موں پہ نہ آئے اس طرح وہ کہتی ہیں دن میں ایک گھنٹہ دو گھنٹہ وہ ایک اس تھیلی کو صرف رکھتی ہیں سر پہ بس اس سے زیادہ نہیں رکھتی ہیں اس سے وہ کہتی ہے بچے کا سر زیادہ اچھے سے بن جاتا ہے اس کے بعد جب یہ آپ بچے کو فیٹ کرواتی ہیں اس ٹائم جو ہے اس طرح سر کو دبا کے بیٹھا کریں یہ ہاتھ ہیلی کی جو اوپر والی انگوٹھے والی جگہ ہوتی ہے اس سے آپ جو ہے اپنے بچے کا سر دبایا کریں اور جب یہ سلاتے ہیں ہم اس طرح سلا کے جب بچے اٹھتا ہے تو فورا ہی اس کا بچے کا سر پسینہ ہواتا ہے اور بہت ہی نرم ہوا ہوتا ہے تو اس ٹائم بھی آپ پانچ ایک مند اس طرح سر دبایا کریں تو اس سے بچے کا ماتھا جو ہے وہ بہت پیارا سا ایک پیچھے کی طرف ہو جاتا ہے اوپر کھڑا کھڑا جو اٹھا اٹھ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا اور ایک بہت ہی پیارا سا ماتھے کی شیپ آتی ہے اور پیچھے سے بھی جو ہے سر وہ کافی اس پہ دباو پڑتا ہے اور وہ بیٹھ جاتا ہے تو یہ تھی اس طرح کی ہم سر بٹھاتے ہیں اور بہت ہی پیارا بڑتا ہے تقریباً آپ ڈیڑھ مہینے سے دو مہینے تک لگتار ایسے سلاتی رہا کریں بچوں کو اور اس سے زیادہ ٹائم وہ بچہ جو ہے سوتا بھی نہیں ہے اور اب بہت ہی پیارا سا سر بیٹھ جائے گا اس کو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی اور بتائیے گا کہ آپ لوگ کیسے بٹھاتے ہیں اور آپ لوگوں کا کیا طریقہ ہے بچے کا سر بٹھانے کا ہم لوگوں کا یہی طریقہ اور اس طریقے سے بہت اچھے سے بچہ پورسکون نیم بھی سوتا ہے اس کا سر بھی بہت اچھے سر پیارا سا بیٹھ جاتا ہے اور سر کی بہت پیاری سی گول سی شیپ پی آ جاتی ہے اور میں تو اسی سے پہلی اپنی اشحال کبھی اسی طرح سر بٹھایا تھا اور اس کے علاوہ ایک اور ہے کہ میں اپنی بیٹے کا نام رکھنا چاہ رہی ہوں آئیزل یا ایزل اور مناہل تو آپ بتائیے گا ان تینوں میں سے کون سا نام پیارا ہے اور میری ویڈیو کیسے لگی اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا